بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوہ رضویہ شریف میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء جس سے توشہ تیار ہوں گا ہونی چاہیے سوجی چھے کلو شکر چھے کلو گھی چھے کلو مغز بادام ایک کلو چھے سو گرام پستہ ایک کلو چھے سو گرام منقا کشمش ایک کلو چھے سو گرام ناریل ایک کلو چھے سو گرام لونگ دارچینی چھوٹی لائچی ہر ایک جو ہے ایک سو چالیس گرام ہو پھر اس کے بعد حضور غوث العظم تستگیر کی نیاز دے اور فالحین کو کھلائے بیماروں کو بھی کھلائے اور ان حضرات کو بھی کھلائے جو امراض سے متاثر ہو بارحال عبارت یہی تک ہے کہ سالحین کو کھلائے اور پھر جو بھی مطلب ہو جس مقصد کے لیے بھی یہ توشہ کیا گیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ لے کر دعا کرے انشاءاللہ الرحمن خداوند قدوس اس کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اشیاء بیان ہوئی ہے جو اس کی طاقت نہ پاتا ہو اس کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے کمی بیشی کا بھی اختیار ہے ٹھیک ہے کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے اب اس کی فاتحہ کس طرح دلائے تعول تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ یہ مرد ہی پکائے جو عورتیں حیض سے پاک ہو اور حالت توہر میں ہو پاکی کی حالت میں ہو وہ عورتیں بھی اس کو بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور فاتحہ جو دینی ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے سات مرتبہ درود غوثیہ پھر الحمد شریف ایک بار آیت القرصی ایک بار قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص سات بار پھر درود غوثیہ تین بار پڑھ کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ارز کریں کہ مولا تعالی اس کا جو ثواب تو اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں ارطا کرے گا ہماری جانب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اب کو انوار بے ہے پیش ہے پھر حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیت پاک حضرات شہداء اسلام حضرات عیمہ مشتہدین پھر بالخصوص بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدی وسندی زدت العارفین سردار اولیاء پیر پیران میر میرہ غوث عاظم سیدنا شیخ عبدالقادی جیلانی سمہ بغدادی رضی اللہ تعالی اور پھر ان کے وسیلے سے بعد کے اولیاء اکرام اور مرہومین اہل سنت و جماعت کو بھی اس کا ثواب پیش کریں اور پھر جس غرص سے توشہ بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بارگاہ حضور غوث العظم کا وسیلہ پیش کر کے اپنا مدعا رکھے انشاءاللہ الرحمن اس کی وہ حاجت پولی ہو جائے